محترمہ چیئر پرسن صاحبہ نے تو جواب تفصیل کے ساتھ دی ہے جناب اس پیکر مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ ہمارے شہر پہ بہت زیادہ بوجھ ہے کوئیٹر شہر اسی لئے آزار گنجی کا نیا شہر آباد کیا گیا اور یہ اگر آپ اس کی تفصیل میں پڑھیں جو انہوں نے بتایا ہے کوئی دو سو چوالیس افراد کو آزار گنجی گیراج کمپلیکس میں گیراجز علاق کی گئی ہے اور زمین بھی ان کو محض دو سو پچھتر روپے فی سکوائر فوٹ دیا گیا ہے لیکن اب میں چونکہ سیم صاحبی بیٹھے ہوئے اور چیئر پرسن صاحبہ بھی ہے میرے سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئیٹر شہر کے اندر بہت سارے منی گیراجز مختلف کاروبار کے لوگ جو آزار گنجی سے ان کا تعلق ہے کاروبار کا وہ کوئیٹر شہر میں پچھلے دور میں جبلے نون پر پک اینڈ راپ کے طور پر ہم نے بنایا لیکن آج وہ ایک مستقل آدھا ہے جو ناجائز ہے سریاب روڈ موسیٰ کالونی پر ناجائز منی بس اڈے سریاب روڈ پر بنے ہوئے ہیں یہاں پر تو لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں میں خود جب شہر آتا ہوں ایک گانٹے میں میں پہنچتا ہوں تو میرے گزارش یہ ہوگی چیئر پرسن صاحبہ سے کہ کیا حکومت ان منی بس آڈو گیراجز جو مختلف ڈیری فارم ہیں اس کو شہر سے بار آزار گنجی میں منتقل کرے گی یا نہیں جی مہترمہ آپ کی اجازت سے میں لوٹ کیے تھے شاید اس ٹائم میں جو رقم فکس کی گئی تھی گورنمنٹ نے اسی حساب سے ان کو دیئے گئے تھے اب کیونکہ 1998 سے لوٹ کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا تھا یہ پروپرٹی انکروش ہو چکی تھی اور یہاں پر شفٹ کرنا ناممکن تھا گیراج کمپلیکس کو تو پہلی یہ ایک سال میں جب سے میں نے یہ کیوڈی ایڈپارٹمنٹ لیا تو میں نے انکروشمنٹس پہ زیادہ اپنا فوکس کیا کہ آپ جب تک کچھ بھی شفٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی انکروشمنٹس ختم نہ ہو تو دوسری بڑی بات یہ کہ کیوڈی اے اور کچھ چیزوں کو آپ لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کیوڈی اے جب ایک پروڈیکٹ بنا دیتا ہے اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا جیسے آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں اب بھی لوگ کہتے ہیں جی سیٹلائٹ ٹاؤن میں کچھ رہا ہے وہ کیوڈی اے کیوں نہیں اٹھاتا تو وہ کیوڈی اے کا کام نہیں ہے جب ہم نے ایک سکیم بنا کے اناؤنس کر دی پروڈیکٹ دے دی اس کے بعد وہ بلدیا کے پاس چلا جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کوئی کامپلیکس یا چیزیں بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈی سی کویٹا کے پاس پاوس چلی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے شفٹ کرے اس وقت جو کیوڈی اے نے کام کی اس میں ڈیری فارمز کو ہم لوگوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں پر ریڈی کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے اب وہ ڈی سی صاحب سے انشاءاللہ ملاقات ہے اسی ویک میں کہ وہ یہاں سے ڈیری فارمز کو شفٹ کریں گے گیراج کامپلیکس کو اور ایک بڑی ایپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں نے کی ہے جو پچھلے پندرہ سال میں نہیں ہو سکی جو کراچی بس ٹرمنل تھا جو بسز کوئٹا ٹو کراچی جاتی تھی سریاپ کا موسٹلی ٹریفک اسی کی وجہ سے جیم رہتا ہے ہم نے اس کو ان پر ایگری کر لیا ہے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر نکوسییشن کی اور اس پہ وہ ریڈی ہیں کہ وہ وہاں پر ہزار گنجی کامپلیکس میں جو کراچی ٹرمنل ہم نے بنایا ہے اس میں وہ شفٹ ہو جائیں گے تو آنے والے تین چار مہینے میں ٹریفک آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو جائے گا ہیوی ٹریفک جو ہے آپ کا ہزار گنجی کی طرف تو اس سے وہاں روزگار بھی مہیا ہوگا اور وہاں پر حالات بھی بدلیں گے لوگوں کے